اعوذ باللہ من شہدوان ورہیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم ہم ریمیڈی چینل کے معزز ناظرین سامعین آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدیت کہتے ہوں ویڈیو کا آگاز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نظرانہ پیش کرنے سے کرتے ہیں اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکہ مبید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما برکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکہ مبید مجید تو ویڈز آج آپ کے ساتھ ایسا زبردست ماسک شیئر کرنے والی ہوں جو بہت زبردست ہے جو آپ کی سکن ٹکسٹر کو امپروب کرتا ہے آپ کی سکن کی جو پروبلمز ہیں ان کو ٹھیک کرتا ہے اور آپ یوتفل نظر آتے ہیں اور ہیلتھی سکن آپ کی اس ماسک کے استعمال سے ہو جائے گی تو ویڈز آج میں آپ کو بتاتی ہوں گھر میں آپ اس بیوٹی ماسک کو کیسے بنا سکتے ہیں یہ ماسک میری ایک آنٹی نے شیئر کیا انہوں نے بتایا کہ وہ یہ نسخہ یوز کرتی ہیں حالانکہ ان کی عمر تھوڑی بڑھتی جا رہی ہے لیکن وہ اپنی عمر سے بھی یونگ نظر آتی ہیں تو چلیے جانتے ہیں وہ کون سا ماسک ہے جو آپ کو بڑھتی عمر کے ساتھ بھی جوان ہی دکھائے گا سب سے پہلے آپ سے میں ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں اس میں ڈیفرنٹ پلیلیسٹ بنائی گئی ہیں تاکہ آپ لوگ پلیلیسٹ میں جا کے اپنے ٹوپک سے ریلیٹڈ کوئی بھی پروپلم ہے اسے سرچ کر سکیں اس ماسک کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو چاہیے آدھا گپ ویڈ فلور جسے آپ آٹا کہتے ہیں آپ نے آٹا لینا ہے آٹا بہت ہی زبردست ہے یہ ہر قسم کی سکن کے لیے بہت ہی حلپفل ہے یہ برائٹننگ کے لیے بہت زبردست ہے یہ آپ کی سکن کو سموتھ بناتا ہے اور فیر بناتا ہے اور ایمپیورٹی جو سکن پر موجود ہوتی ہے ان کو ریموب کرتا ہے اور آپ کی سکن کو ٹائٹ کرتا ہے دوسری چیز جو آپ کو اس میں چاہیے وہ ہے نورمل جو ترمیلیک پاوڈر ہے حلدی ہے وہ لینی ہے آپ نے بالکل چمچ کا چوتھا حصہ چوتھے حصے سے تھوڑا سا زیادہ بھی لے سکتے ہیں آپ نے چھوٹا چمچ آدھا آپ لے لیں حلدی کا آپ نے حلدی لینی ہے حلدی آپ کی سکن کے لئے بہت زبردست ہے جیسے یہ صحت کے لئے اچھی ہے اسی طرح یہ سکن کے لئے بھی زبردست ہے یہ آپ کی سکن کو ایفولیٹ کرتی ہے اور آپ کے بلیمشیز کو ریموب کرتی ہے آپ کی سکن بلکل کلیر حلدی ہو جائے گی اور گلو کرے گی نیکسٹ انگریڈینٹ ہے آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے ہنی شہد آپ نے اس میں تین چاہ کے چمچ شہد ایڈ کرنا ہے یہ آپ کی سکن کو جو خوشک سکن ہو جاتی ہے ڈی ہیڈریٹ کرتا ہے سکن میں نمی لاتا ہے اور آپ کی جو ڈل سکن ہو جاتی ہے اس کو سوفٹ بناتا ہے شائننگ بناتا ہے اور آپ کی سکن کو مویشترائز کرتا ہے اور یہ آپ کے جو پورٹس اوپن پورٹس ہوتے ہیں اس کو بھی ٹائٹ کرتا ہے آپ کی ایجنگ سائن کو جو نظر آ رہی ہوتی ہیں جیسے کہ رنگلز ہو گیا فائن لائنز ہو گیا اس کو ریموب کرتا ہے اس کے بعد آپ کو جو نیکس دی چاہیے وہ ہے آپ نے کیلہ لینا ہے آپ نے آدھا کیلہ لینا ہے پکا ہوا کیلہ لینا ہے اس میں آپ کو پتا ہے پوٹیشیم ویٹامنز پائے چاہتا ہے جبکہ سکن کو مویشترائز کرتا ہے اور اس میں خاص کر ای اور زی ویٹامنز پائے چاہتے ہیں جو آپ کی سکن کو پروموٹ کرتے ہیں کلیئر کرتے ہیں نیکس انگریڈنٹ جو آپ کو چاہیے لاسٹ میں وہ ہے اورنج آپ نے آدھا لیموں کا رس لینا ہے جو بہت ہی زبردست ہے اس نسکے میں سب سے زیادہ فائدہ مند یہ اورنج کا جوس ہوگا تو آپ نے اس کو مسٹ نہیں کرنا اس کو ضرور ایڈ کرنا ہے آپ کو پتا ہے اورنج میں مالٹے میں ویٹامنز سی ہوتا ہے جو آپ کی سکن کی لاسٹی سیڈی کو مضبوط بناتا ہے اور یہ آپ کی بلڈ سرکولیشن کو انگریز کرتا ہے جسے آپ کی سکن میں گلو آتا ہے اور ریڈنیس آتی ہے اور لاسٹ میں آپ نے ایک اور چیز ایڈ کرنی ہے وہ ہے ملک ملک ایڈ کرنے کا مقصد یہ بھی ہے ایک تو یہ آپ کی سکن کے لیے بھی اچھا ہے دوسرا آپ کا پیسٹ کرگاڑا زیادہ ہو گیا تو آپ نے اس کو ملک ایڈ کر کے دودھ ایڈ کر کے اس کی کونسسٹنسی نورمل کرنی ہے اب آپ نے ان سب چیزوں کو اچھی طرح گرینڈ کر لیں تاکہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے آپ بیسے بھی مکس کر سکتے ہیں لیکن گرینڈر میں یہ ہے کہ اچھی طرح سے یہ بلنٹ ہو جائے گا مکس ہو جائے گا کریمی خون میں آ جائے گا اس کے بعد آپ اسے کرنٹینر میں نکال لیں اب آپ اس کو ریفیجریٹر میں پانچ دینے کے لیے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں رکھئے مزید آگے جانے سے پہلے آپ سے کہنا چاہوں گے اتنی محنت سے آپ کے لیے ہم لوگ ویڈیوز بناتے ہیں تو ویڈیوز کو لائک کر دیا کریں اور اتنی محنت سے یوٹیوب پہ آپ ہمیں کیسے سرچ کریں گے اس لیے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو دب آجیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو آپ ہماری فوری حاصل کر سکتے ہیں آپ یہ نہیں کہ صرف اسے اپنے چہرے پہ یہ استعمال کریں اس سے آپ اپنے جسم کے کسی بھی حصے پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں جہاں آپ گلو لانا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو فلالس سکن سے بچانا چاہتے ہیں اور ینگ نظر آنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے سب سے پہلے اپنے چہرے کو اچھی طرح سے دھو لینا ہے اس کے بعد اس پیسٹ کو اس ماسک کو اپلائی کرنا ہے آپ نے ٹھیک لیئر اس کی اپلائی کرنی ہے تاکہ اچھی طرح سے آپ کو چہرہ اس ماسک سے ڈک جائے نیک پہ لگائیں ہینڈز پہ فٹ پہ جہاں آپ لگانا چاہتے ہیں اور دو منٹ کے لیے آپ نے ہلکے ہاتھ سے مساج کرنا ہے اور پھر آپ نے اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے جب یہ بلکل رائے ہو جائے تو آپ نے اپنے فنگر سے رب کر کے ٹھیک ہے سرکولیت موشن میں رب کر کے اس کو اتارنا ہے اس سے آپ کے انوانٹیڈ ہیر بھی ریموو ہوں گے اور اس کے بعد آپ نے نیم گرم پانی سے اپنے چہرے کو دھونا ہے ٹھیک ہے ٹھنڈا پانی نہیں ہونا چاہیے ہلکہ سا گرم پانی ہو بلکل نیم گرم پانی سے آپ نے اپنے چہرے کو گردن کو دھو لینا ہے اس کے بعد لاسٹ میں آپ نے الویرہ جل یوز کرنی ہے الویرہ جل اپنی سکن پر لگا لیں یا آپ کی سکن کو موشترائز کرے گا سوفٹ بنائے گا آپ نے اس کو فیس واش یا سابون سے نہیں دھونا ٹھیک ہے اور یہ انسٹنٹ لائٹننگ اثر رکھتا ہے فوری آپ کی سکن پر نکار نظر آئے کر کے اس کو ضرور آزما کر دیکھیں ایک ہی بار کے استعمال سے آپ کو اتنا اچھا اس کا اثر ریزلٹ نظر آئے گا کہ آپ حیران ہوں گے امید کرتی ہوں آپ کو یہ چھوٹا سکار آمد نسکہ پسند آیا ہوگا لیکن جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو اتنا زبردست ریزلٹ ہوگا کہ آپ اسی کو ہمیشہ استعمال کرنا چاہیں گے ہمیں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے اللہ عزوز آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ پاکہ آپ کو ہر پریشانی سے ہر تکلیف سے دور رکھے آمین